بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفلس ترین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکاة اور دیکھر عبادات کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا لہذا اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا کسی کو ناحق مارا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان تمام مظلومے میں باٹھ دی جائیں گی پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے پھر اسے جہانم میں گھسیج کر پھیج دیا جائے گا بہاولہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6744 اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین